چھوڑا ہے رمضان مبارک حضرت مولانا حیناد عدل صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑا ہم لوگوں نے صلاح جس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنے بھی شکر ادار کریں بہت کم ہے فاسٹا فائل میں سب سے پہلے حضرت مولانا تاریخ حیزان عدل صاحب کو اور حضرت تاریخ محمد عبداللہ صاحب کو دل کی گیرائیوں سے اپنی طرح سے علیان علاقہ کی طرح سے گرین ویلی سٹاف کی طرح سے گرین ویلی انتظامیوں کی طرح سے خصوصوں اور بلخصوص میرے والد موطروں کی طرح سے اور جتنے بھی یہاں میری ماں ہیں بینیں جنہوں نے ہمارے لیے یہاں پہ اکمام کیا ہمارے لیے مشکت صحیح ان سب کی طرح سے میں ان کو سپیش مبارک بات دیتا ہوں اور یقیناً اگر ان الفاظ کے ساتھ میں مزید الفاظ کی دیر الفاظ کو آگے نہ لے کے جاؤں تو یہ زیادتی ہوگی میں اس موقع پر حضرت مولانا نشایوان عادل صاحب کو اور جناب عبدالستان خان صاحب کو دل کی گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کی خوشیوں میں ہم شریعت ہیں واقعی آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور آپ کے بچوں نے جس پر صورت انداز سے یہاں قرآن مجید کو سنایا وہ قابل تحسین تھا میرا گن تو بہت خوش ہے اور میں جتنی بھی یہاں میرے مہمان دیکھیں ہیں یقیناً ان کے چینوں کی مسترات سے مجھے محسوس میں محسوس ہو رہا ہے اور ان کی خوشی بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے فیضان عادل نے ہمیں قرآن پاک سنایا ہے ہم قرآن پاک کا حق تو نہیں ادار کر سکتے لیکن انکمان کیا ہے فیضان عادل نے اور ان کے معاونے خصوصی محمد عبداللہ نے کہ بہت خوش صورت انداز سے جتنا بھی کہوں میرے پاس الفاظ کا ذکیرہ نہیں ہے جن الفاظ سے کل فیضان عادل اور محمد عبداللہ نے ہمیں قرآن مجید سنایا اور ہم نے سنا اس پر میں گریم میلی انتظام میں کی پر اسے یہاں پہ موجود کمان جن لوگوں نے تراویت ادا کی اور وہ میرے مسلمان بھائی جنہیں مختلف مساجد میں تراویت ادا کی میں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میرا گل تو چاہتا ہے تو میں آپ لوگوں سے بہت دوستا ہوں کہوں کہ آج خوشی کا دن ہے اور ہمارے لئے بہت خوشی کا دن ہے اور یہ عزاز کی بات ہے اور یہ عزاز میں ہمارے لئے موتوں وہ ہی کچھوں گا جن کی بروہوں کی بجولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ یہ پانچویں بہت خمدل کا گریم میلی انتظامیہ اس محفل کا انکار کرتی ہے اور میں آپ سے بھی بروہوں کریں کہ ہماری لئے دعائیں کریں جس طرح ہمارے مہربان خاجی ساتھ رہتے ہیں صاحب کا جو چور داکھر صاحب اکبر صاحب اور میرے بزرگ جہاں تشریف فرمائیں ان لوگوں کی دعاؤں کی بجولت اللہ تعالیٰ ہمیں مزید بھی موقع دے کہ ہم مزید اس طرح ایک خاندان کی طرح ہمارا جو رمضان بزرتہ ہے الحمدلہ یہاں پہ ایک خاندان کا ماحول ہوتا ہے اور تشاور سے جو مہمان آئے ہیں میں خصوصی طور کا ان کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ جب یہ ہاں یہاں آتے ہیں تو ہم ایک نمزان کی رونتی ہی دوبارہ کر دیتے ہیں ہر طرح سویر توقیوں کا ایک روجہان ہوتا ہے اور بڑے اتمام کے ساتھ یہ لوگ اپنے جان مال برد خرج کر کے یہاں پہ آتے ہیں اور امزان شریف گزارتے ہیں میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن الفاظ سے میں اپنے پشاور والے بھائیوں کا اور اپنے پجاب سے جبکہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں میں آپ کا شکریہ اللہ کروں اس موقع پر میں ایک بار پھر جناب ایزان عادل صاحب کو محمد عبداللہ صاحب کو خاجی عبدالستار صاحب کو اور مشہوان عادل صاحب کو بار پیش کروں گا اور یقین دلاتا ہوں کہ آج جو آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں جو مسرک کا ادار آپ کے چہروں سے نمائے ہیں یقیناً ہم آپ کے خوشی میں شریک شریک ہیں اس کے بعد میں اپنے باعث سے آنے والے بہتصال میمانوں کا چونکہ میرے مہمان تو وہ دھو سے آنے والے ہیں میں انہیں پشتوں میں کہوں گا کہ پخیر راگ لے لیکن چونکہ آج ہم عزمانوں کی حیثیت سے یہاں پر بیٹھے ہیں و آج ہم میمان میں مربان ہیں اور میرے آنے والے محضرت میمان باری سے میرے دوہ سے بابائے جمال ماری سے پھادر سے کمالوان سے جلیت سے میں آپ تمام لوگوں کو یہاں گرین ویلی آمد پر دل کی اتھا گرانیوں سے کچھ شمدید کرتا ہوں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگشا ہماری محفل کو دوبالہ کرنے کے لئے چلے آتے ہیں جس پر میں جتنا بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں کم ہے اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی بڑی بابرکت اور بڑی پرنور محفل ہے اور جتنی محفل کا اہزار کیا جائے وہ کم ہے میرے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے ہمارے کچھ نیمان آنے والے ہیں جو ہی وہ یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم بتائیدہ تقریب کا آغاز کریں گے اس موقع پر میں آپ سب مجوان سارچوں سے اپنے بزرگوں سے دخواست بھی کرتا ہوں ملتمس بھی ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں زندگی دی ہے اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے آج میرے لئے جہاں خوشی کا دن ہے لیکن میرے اندر غم بھی بہت ہے میں اپنے ان بزرگوں کو جب یاد کرتا ہوں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اس محفل میں مولانا تاری عبداللہ ساتھ کی جگہ دیکھے تھے ہمارے بہت اچھے دوست تھے محمد آیاز خان صاحب ان کے والد صاحب اور ان کو وہ بہت مشہور تھے اس شاور میں اور ان کو وہاں پہ اصل وہ مرسل نہیں ملکہ ہر ایک بننے کہتے ہیں کہ بے جان بے غم بادشاہ اور مجھے بہت ہی افسوس ہے ہاں میری خوشوں کی رونت تو ماند ہونے والی نہیں ہے لیکن میوں نے ہاں بہت نس کر رہا ہوں بہت یاد کر رہا ہوں اور میں دعا گو ہوں اور آپ سے بھی دعا فاس کروں گا تو بابا جی کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی بابا جی کو جنرل فدوس میں مقام عطا فرمائیں اور ہمیں بھی اللہ تعالی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں زندگی ہے زندگی تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آنے والے امزام میں ہم میں سے کون لوگ ہوں اور کون نہ ہوں تو ہم سب کی یہی پوشش ہونی چاہیے یہی پوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی نے جو زندگی دی ہے وہ اسلام کے مطابق گزرے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سطحے ان کی سنت کی اقباط کرتے ہوئے گزاریں یہی زندگی کا مقصد ہے یہ زندگی ہم کیاں گا ہے ایکزمنیشن حال ہے یہ اور اس کی برپور تیاری کرنی ہے ہم نے اور اس زندگی کے ایک مقصد بنا کے جانا ہے وہ مقصد کیا ہے سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ خدمتے خلال کر لوگوں کے ساتھ بہتر سنو خوش اخلاق جو ہمارے نبی نے ہمیں باتیں بتائی ہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ آج کی یہ میفل ایک اکتو اللہ تعالی کے نیمان نمزان و مبارک کی میفل ہے اور پھر مکمل اکرمہ قرآن آج چاریس آج میں قرآن سنایا اور ہم نے ترابیت میں قرآن سنا یہ ہمارے لئے کسی کا موقع ہے اس خوشی کے موقع میں ہم سب شرابر کے شریک ہیں میری اوم آئیں وہ بینیں جو یہی آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے میں ان کا بیٹھے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جس انداز میں انہوں نے ہمیں جہاں اکمام کروایا ہمیں مکمل تائم کے ہمیں سیری افتاری اور مکمل تائم کے نماز کے وقت ہمیں بھارت کیا میں ان کا بیٹھے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے عورت کو تقریح کی انسان کی اصلاح کیلئے کیا ہے گھر کی راغر ہے جیسے عورت گھر کو چلاتی ہے اس طرح گھر اس مول میں گل جاتا ہے اس موقع پہ میں اگر ان کا شکریہ یعنی کروں یہ بھی زیادتی ہوگی میں ایک بار پھر اپنے باہر سے آنے والے تمام حضرت نیمانوں کا میرے اپنے گاؤں سے خطر سے باڑی سے جماغماری سے ڈانو چھم لسہ سے اور دودھ راست سے ماندی کے جب میں میرے دوست بیٹھیں گے یہ ہر سال ہی ہماری میں نے ہماری میں پھلکی رونک ہوتے ہیں میں ان کو بھی تو دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور اب میں اس تقریب کا بتائیدہ آغاز کرنے کا آنوں گے اور میں اجازت چاہوں گا کہ رمضان شریف میں اور ہمارے بڑک کی منیجمنٹ میں بہت ہی بردین اور ایک نمائے کردان آئے سابقہ دیوچو جناب ڈاکٹر حسان اکبر صاحب کا اور عاجی مشاہر وان عادل صاحب کا اور اپنے بزرگ خالی صاحب کا تو میرے ان کی اجازت سے سنوڑے پیس صاحب ہمارے اس گرین گیلی ہوتر انتظامے کے امیر بھی ہیں پورے رمضان میں مشاورت سے ہمارے امیر کے انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گے جو امیر کی اجازت ہو اور میں پروگرام کو بقائدہ انشاءاللہ بقائدہ اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں الہی پھر کیا مزا ہے الہی پھر مزا کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا ایات جاوے کا میری نمنگے نئے دعوان میری میں آج کی محفل کا آغاز اللہ کے محمود کلام کلام پاک قرآن مجید کی قلاوت سے اس محفل کا آغاز کرنا چاہوں گا میں دعوت دوں گا حضرت مولانا تاری محمد زادت صاحب کو تشریف لائیں اور اس محفل کا بقائدہ آغاز کلام پاک سے کریں اعوم اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ممزت ممزت اللہ اللہ زمع مالا وعددہ ممزت 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 مجھے انبالن فی الحطنة وما درا کے والحطن مجھے دار دار اللہ المقب التي تطيع على الأفئد ان لها عليهم مقصد فی عمد ممجد فی عمد صدق اللہ العلي العظيم مجھے 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 صعبی مجھے صعبی